گورنر سندھ امران اسمائل میں کورونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ہے گورنر سندھ امران اسمائل کہتے ہیں مجھ میں کورونا کے اثرات سامنے نہیں آئیں اگر راکو خانسی یا بخار کی شکایت نہ ہوتی تو کبھی کورونا کا ٹیسٹ کراتا ہی نہ جی ہاں گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل ان کی والدہ آئی تھی ان کے ساتھ مل کر افتاری کی تھی اسی پر ہم بات کرتے ہیں جی این این کے نمائندے حمید سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہے نہ صرف خود کو بلکہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی جو بیگر ان کے جو گورنر آوس کا جو عملہ ہے ان سے الگ رکھا گیا ہے کیونکہ گورنر سندھ کا ہم یہ ساتھ ہی رہے گا آپ سے بات کرتے ہیں وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے شاہ صاحب یہ ظاہر ہے کوئی اچھی خبر تو نہیں آئی گورنر سندھ امران اسمائل صاحب جو ہیں وہ خود کرونا کا شکار ہو گئے ہیں کرونا کے خلاف لڑتے لڑتے جی اللہ پاک انہیں زندگی دے ہمارے لیے انتہائی قابل اعترام ہے ہمارے بھائی ہیں اور میری بات بھی ہوئی ہے ان سے اور ماشاءاللہ وہ صحت مند ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ جلدی اس سے نکل آئیں گے وہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ جب ٹیسٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان کا نیگٹیب ہوگا اللہ ان کو زندگی دے سہتے ان کے لیے تو آگوں ہیں ہم سب ناصل صاحب آپ کے علم میں ہے یہ کہ ان کی ابھی پچھلے کچھ دنوں میں کن کن اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے آئیسولیٹ بھی کر دیا ان کے ٹیسٹ بھی کروائیں گے مگر اہم شخصیات کوئی آپ کی نظر میں ایسی ہوں جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہو ریسنٹلی کافی ایکٹیب تو ہیں کورنر صاحب انہوں نے بیزٹ بھی کی ہیں ایک دو مختلف جگہوں کے بزیر تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں اتنا تو اندازہ نہیں ہوتا گوانر صاحب کی ایکٹیوٹیز کا خود ہی بتا سکتے ہیں یا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں کام کرتے ہیں بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقات اہتی ہے اہم ہوں عام ہوں یا خاص ہوں انسان تو ہوتے ہیں نا جو بھی ہو تو وہ ظاہر ہے ابھی وہ کوشش کریں گے کہ سب کا ٹیسٹ ہو اور ہونا چاہیے جو جو ان دنوں میں ان سے ملے ہیں شاہ صاحب جب سعید ونی صاحب کو ہوا تھا کرونا پوزیٹیو تو اس کے بعد ان کے جو آس پاس لوگتے سٹاف تھے ان کے بھی ٹیسٹ کرائے گئے تھے کچھ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو گوونر ہاؤس کا سٹاف ہے عملہ ہے ان سب کا بھی ٹیسٹ کرایا جائے گا جی جی بلکل بلکل سب کا کرایا جائے گا جو بھی گوونر اس میں گوونر صاحب کے از کس رہے ہیں جن جن سے وہ کی ملاقات ہوئی ہے اور ان سب کا وہ گھٹ ہے سعید ونی صاحب کا بھی جب ہوا تھا اور اللہ کے کرم سے وہ بلکل سہیاب رہے بات پر ان کا نیگٹیب آیا ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے بلکہ ہم لوگ ہی تھے ہمارا ساتھ ہی ٹیسٹ ہوا تھا بلکہ سعید ونی صاحب کا ٹیسٹ میری وجہ سے ہوا تھا کہ میں سکھر گیا تھا کورنٹین جو پنایا تھا ہم نے لوگ آئے تھے تفتان سے واپس آکے کہا وہی سب کے ٹیسٹ کرائے جائے اور سکھر ہی غالباً گوونر سندھ بھی سکھر گئے تھے ایک دورہ کیا تھا میں یاد ہے نہیں میرے خیال میں ہیدر آباد گئے تھے اس سے پہلے غالے بنا گئے تھے یہی بتائیے کہ ظاہر ہے سعید غنی صاحب سے آپ کی امراقات نہیں کیا کرتے کیا تھے وہ ظاہر ہے ویڈیوز تو ان کی آتی رہتی تھی پیغامات آتے تھے لیکن کس طرح سے ریکاور کیسے کیا تھا کہ اگر گوونر ساپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی مشوریت ان کو دیے جا رہے ہوں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اس سے لڑنا ہے دیکھیں کمرے میں رہیں اپنے اور زیادہ لوگوں سے نہ ملیں ظاہر ہے فیملی سے بھی نہ ملیں اتیاد کریں دو چار دن جب دوبارہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا جب تک کیونکہ یہ وائرس ویسے تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا لیکن یہ ٹرانسمنٹ ہوتا جاتا ہے بہت سیزی سے اور پھر ان کے لیے بڑا وہ ہے جو ایمیون سسٹم کمزور ہے بیمار ہیں یا جن کی عمر بہت زیادہ ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک روز پہلے گوونر سندھ کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے وہ آئیں تھی افطار ساتھ کیے تو یہ زیادہ تشویشناک بات ہے اللہ ان پر رحم کرے ان کو نہ ہو ان کا تو ٹیسٹ ہوگا ظاہر ہے جی جی پلکل میں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ امران صاحب سے میری بات بھی تھی کہ آنٹی کا بھی ٹیسٹ کرایا جائے اور اللہ انہیں زندگی دے ان کی دعاوں سے تو وہ پہنچیں یہاں پہ تو اللہ ان کو زندگی کی دعا ناسی صاحب اب جب جیسے کہ آپ نہیں بتایا کہ گورنر سندگی نمیران اسمائل نکلے بھی ہیں اور ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں ابھی ریسنٹلی کافی لوگوں سے ملاقات ان کی ہوتی رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے سوشل ڈسنسنگ کا ان تمام ملاقاتوں میں دیکھیں میں آپ کو حض کروں کہ بہت احتیاط رکھنی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیز مسٹر سند دو دفعہ گئے ہیں ایک سکھر کا انہوں نے گجٹ کیا اور ایک لڑکانہ کا کراچی میں بھی مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو یہاں وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی اور ایک ان کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہے اور یہاں ہم میں سے کوئی ڈرائیو کرتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تو دو گاڑیوں سے زیادہ وہ نہیں موک کرتے سکھر میں بھی چار گاڑیوں میں صرف موومنٹ تھی جس میں ایک میں انہوں نے خود گاڑی چلائی میں پیچھے بیٹھا دیگر میں بھی دو منسٹرز بیٹھے اور جو بھی چار گاڑیوں کری اور اسی طرح لڑکانہ میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے خود گاڑی چلائی اور نصار کھوڑو صاحب ان کے ساتھ پیچھے سیٹ پہ بیٹھے وہاں بھی کل چار گاڑی ہیں تھی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری آج کیپنیٹ میٹنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک دسٹنس ہے کہ ایک ہاتھ کا دسٹنس سکھیں تو ہم کسی طرح فالو کرتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود تو بچنا ہی ہے لیکن دوسروں کو بچانا ہے اپنی فیملی کو بچانا سارا دن ہم بہار بھوٹے ہیں واپس آتے ہیں دیکھیں جو بات آلارمنگ ہے وہ یہ ہے سن کی اگر آپ مثال لے لیں تو ایک سو اسی بیاسی سے زیادہ بچوں کو یہ اور بہت ساری تعداد ہے جو بڑی عمر کے ہیں عمر اسی رہے بچے تو گھر پہ ہی رہتے ہیں شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ باہر گھومتے ہیں واپس آتے ہیں بلکل بلکل بجا فرمایا آپ نے آپ کی خیال میں ظاہرہ یہ کریں گے اگر کہا جائے گا کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے باہر نہیں نکلنا زیادہ مجبوری اپنی جگہ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا وزیڈ تھا جس میں ان پر تنقید ہوئی ہو کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا گورنر صاحب نے تنقید کا یہ وقت نہیں ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہوتی یہ ظاہر ہے وہ گورنر ہیں ان کو ایک کمرے میں تو نہیں پند ہو کے رہ سکتے ہیں ان کو نکلنا ہوتا ہے نوروں سے ملنا ہے ان کی بھی وفا کے نمائندے ہیں وہ تو یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں آج ان کو دعائیں دیں سید ہو جائے تو اس سے بات کریں بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب موجود تھے وزیر تلاص سند اور نمائندے حمید سومرو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ